دوسرا فرض ہے زکاة زکاة میں اس نے فرمایا اپنے مال میں سے نکال کے دو چیریٹی دو ہر سو میں سے اڑائی روپے دو اپنے مال کا حصہ دو پھر میرا سوال اس کی کوئی اپنی ضرورت ہے اللہ پاک کی جی اس کی کوئی ضرورت ہوتی ماز اللہ تو کوئی اس نے کوئی باکس بنایا ہوتا کوئی ایک جگہ بنائی ہوتی کو کہتا کہ اس میں جا کے پیسے پھینکاؤ اور فرشتوں کو بیج کی ہر روز کولیکشن کر کے منگوا لیتا استغفراللہ العظیم اس کی تو کوئی حاجے وہ تو دینے والا ہے وہ کہتا ہے زکاة دو دو کس کو غریبوں کو بندے بندوں کو دیں مالدار محتاجوں کو دیں دینی کاموں پہ دیں ضرورت مندوں کو دوں وہ کہتا ہے یہ جو زکاة ہے کیا ضرورت ہے وہ بھی سن لیں ان کو دیں باری تعالی ہم نے کمایا یہ محتاج ہے ان کو دے دیا اس سے کیا ضرورت پوری ہوتی اس کی روح کیا ہے اس کا میسج کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے سن لیے سورہ التوبہ آیت نمبر ایک سو تین اس میں جواب دیتے ہیں اللہ پاک فرمایا میرے معبوب خض من اموالہم صدقہ ان کے مالوں سے صدقہ لو مالداروں کے مال و دولت سے صدقہ لو حصہ لو غریبوں کو دو باری تعالی کیوں تو تحرہم و تو زکیہم بہا یہ اپنے مال میں سے حصہ نکالیں گے زکاة دیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے پاکیزہ اور طہارت ہو جائے گی نہ صرف ان کے مال پاک ہوں گے ان کے حال بھی پاک ہو جائیں گے نہ صرف ان کے مال پاک ہوں گے بلکہ ان کے حال پاک ہو جائیں گے حال کیسے پاک ہوں گے وہ زکاة کے ذریعے زکاة کے عنوان سے ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہتا ہے غریبوں کا احساس میں کھانے والا ہوں یہ وہ ہے جس کو کھانا نہیں ملتا اس کا احساس اگر من میں پیدا نہ ہو تو تمہاری زکاةوں سے اس نے کیا لینا ہے مہتاج کی مہتاجی اور غریب کی غربت اور پریشانحال کی پریشانی ضرورت مند کی ضرورت اگر تمہارے اندر ایک درد پیدا نہ کرے ایک کنسرن پیدا نہ کرے غریبوں کے ساتھ تمہارے اندر ایک ہمدردی پیدا نہ ہو جو ہر وقت زندگی کا حصہ بن جائے ایک تڑپ پیدا نہ کرے اگر مہتاج مخلوق کے لیے اگر تڑپ پیدا نہ ہو تو اس نے اٹھائی پرسنٹ دلوا کے کیا لینا ہے اللہ نے ہم نے زکاة کو اٹھائی پرسنٹ سمجھ لیا ہے ہم نے زکاة کو صرف اٹھائی پرسنٹ سمجھ لیا ہے نہیں تو یہ تو ایک اس نے لیمٹ رکھی ہے زکاة کی روح اٹھائی پرسنٹ خرج کرنا نہیں وہ تو اس کا نساب ہے روح زکاة کی تمہارے من میں تڑپ لگا دینا ہے ایک اندر آگ لگا دینا ہے غریب انسانیت کی دکھے انسانیت کی محتاجوں کی جنہیں کھانا نہیں ملتا جن کا گھر نہیں ہے جن کے بسائل نہیں ہیں جن کے پاس علاج نہیں ہے روزگار نہیں ہے ان کی درد تمہارے اندر اگر پیدا نہ ہو تو اس زکاةوں سے رب نے کچھ نہیں لینا زکاة کے ذریعے ہمارے اخلاق بدلنا چاہتا ہے باری تعالی بندہ سوال کرتا ہے ایک غریب شخص سوال کرتا ہے کہ میرے مولا یہ جو آپ نے اتنا بڑا عظیم منصب دیا زکاة اس سے مال بھی پاک ہو جائیں گے اور حال بھی پاک ہو جائیں گے تو تحرہم و تزکیہم دو لفظ استعمال کیے ورنہ ایک لفظ سے کام چل سکتا تھا اگر صرف مال پاک کرنے ہوتے تو تحرہم کہہ دیتا یہ جو دو فیل الگ استعمال کیے ایک مال پاک کرنے کے لیے ایک حال پاک کرنے کے لیے اس زکاة کے ذریعے تمہارا مال بھی پاک ہوگا تمہارا حال بھی پاک ہوگا اخلاق سنورے گے ایک غریب شخص عرض کرتا ہے باری تعالی کتنا بڑا کام اگر آپ نے دیا اور اس سے حال اور مال نے سورنا اور اخلاق بدلنے ہیں تو میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں میں تو غریب ہوں تو میں تو محروم رہ گیا اس بڑے کام سے اس تینی بڑی سعادت سے میں تو محروم رہ گیا تو ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں سوال کر دیا کڑے ہو کر آقا تو ہمارا کیا قصور ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم کسی غریب پر خرچ کریں ہم تو خود غریب ہیں اور اس کا فیض ملے ہمیں ہم کیا کریں آقا علیہ السلام نے اس کا سوال سنا سب صحابہ کرام بیٹھے ہیں آقا نے فرمایا لفظ تھے آیت کریمہ کے خُز من اموالہم صادقہ تن ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور خرج کرو صدقہ صحابی نے سوال کیا میرے پاس تو پیسہ نہیں میں یہ صدقہ کہاں سے دوں میرے آقا نے جواب دیا میں نے آپ کو بات سمجھائی کہ دراصل زکاة اڑائی پرسنٹ یا تائین کا نام نہیں زکاة ایک کنسرن ایک تڑپ پیدا کرنے کا نام ہے رویے بدلنے کا نام فرمایا تبسو موقع فی وجہ اخی کا صدقت ہوں میری آقا نے جواب دیا اس سائل کو جو سائل ایک صحابی تھا غریب تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ صدقہ کرے اس نے پوچھا آقا میرے پاس پیسے نہیں میں کیا یہ سعادت کیسے حاصر کروں فرمایا تیرے پاس اگر کچھ بھی نہیں دینے کا تو اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ مسکرا کے مل یہی صدقہ ہے تیرے چہرے کا تبسم صدقہ ہے تیرا مسکرا کے ملنا صدقہ ہے اب اس حدیث اور اس آیت کو ملا کے پڑھئے کیا معنی بنا قرآن نے کہا تھا ان کے مال سے صدقہ لو آقا نے فرمایا مسکراو یہ بھی صدقہ ہے آیت اور حدیث کو جمع کر دو تو معنی نکل آیا کہ زکاة کی روح اس کنسرن کو پیدا کرنا ہے کہ اندر انسانوں کے لیے ایک احساس پیدا ہو جائے اور فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْيُكَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ تُن لوگوں کو اچھائی کی نصیحت کرنا برائیوں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے وَإِرْشَادُكَ الرَّجُمْ فِي أَرْدِ الدَّلَالِ لَكَ صدقہ تُن ایک بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ دکھا دینا یہ طرز عمل بھی صدقہ ہے اور آقا نے فرمایا وَإِمَاتَ تُقَلْ عَذَا وَشَّوْكِ وَالْعَزْمِ عَنِتْتَرِيكِ لَكَ صدقہ تُن راستے میں پتھر پڑا ہے کانٹا پڑا ہے ہڈی پڑی ہے تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دینا اور گزرنے والوں کے لیے راستہ ساب کر دینا یہ بھی صدقہ ہے اس سے بھی تذکیہ اور تطہیر نصیب ہو جائے گی حتیٰ کہ فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ اَخِيكَ لَكَ صدقہ تُن تیرے ڈول میں پانی ہے دوسرے غریب کے پاس پانی نہیں اپنے ڈول سے کچھ پانی اس کے ڈول میں ڈال دو یہ بھی صدقہ ہے اور فرمایا جس کی بینائی کمزور ہے اس کو پکڑ کے راستہ چلا دو یہ بھی صدقہ ہے یعنی اتنی مثالیں دے کر آقا علیہ السلام نے زکاة کی روح سمجھا دی کہ زکاة کی روح جو ہے وہ غریبوں محتاجوں کی ضروریات کو ایڈجیس کرنا ہے پیسہ ہے تو پیسے سے علم ہے تو علم سے طاقت ہے تو طاقت سے رہنمائی کی قوت ہے تو رہنمائی سے مسکرانا ہے تو نرم نیٹھی زبان کے دو بول بولنے ہیں اس سے اس کا دل رہ جائے یہ بھی صدقہ ہے تو گویا آقا علیہ السلام نے نماز کے ذریعے بھی رویے بدلنے کی بات کی اور زکاة کے ذریعے بھی رویے بدلنے کی بات ہوئی یہ حسن اخلاق پیدا کریں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقا 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 موسیقا